چاول اور سیمپو کی یہ ہے خاص ٹیپ جس کو جاننا آپ کے لئے دوستو بہت ہی جیدہ جروری ہے یہ ہے آپ کے دھیر سارے پیسے بھی بچائے گی اگر آپ بھی اپنے پیسے بچانا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو جرور دیکھیں اب آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ چاولوں اور سیمپو کی ایسی کونسی خاص ٹیپ ہے جس سے آپ کے پیسے بچیں گے تو دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو دیش کے کونسے کونے سے دیکھ رہے ہیں ہمیں کومنٹ بوکس میں کومنٹ کر کے جرور بتائیں تاکہ میں آپ کو تھینکس کر سکوں ہماری پچھلی ویڈیو کا تھینکس جاتا ہے راگینی جی کو جو دلی سے ہے اور سوشما جی کو جو پنجاب سے ہیں تو چلیے دوستو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے دوستو سب سے پہلے ہم نے لے لیا ہے ایک کٹوری اور اسی کے ساتھ دوستو ہم نے لے لیا ہے ایک باؤل اب کٹوری میں سے جو چاول ہے وہ باؤل میں ڈال دیں گے پھر اس کے اندر ہم ایڈ کر لیں گے پانی پانی ایڈ کرنے کے بعد دوستو آپ کو چاولوں کو اچھے سے دھولینا ہے چاولوں کے اندر جتنی بھی گندکی ہے وہ باہر نکل جائے گی چاہے آپ کو دو سے تین بار دھونا پڑے یہاں دوستو چاولوں کو اچھے سے دھونا بہت ہی جروری ہے کیونکہ اگر ہم اچھے سے واش نہیں کریں گے چاولوں کو تو یہاں کچن ٹیپ اتنا اثر نہیں کرے گی اس لئے ایک بار میں نے اس کو واش کر لیا ہے اب دوارہ بھی میں اس کو اچھے سے واش کر لیتا ہوں تاکہ جو تھوڑی بہت بچی گندکی ہے وہ بھی نکل جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے پانی کو نکال لیا ہے اب دوارہ سے دوستو میں ایک بار اس میں اور پانی ایڈ کر دیتا ہوں اب میں نے لگ بھگ اس میں آدھا گلاس کے آس پاس پانی ایڈ کیا ہے اور اب دوستو یہ دیکھیں ہمارا تیار ہو چکا ہے اب میں ایک پین لے لیتا ہوں اور اس کے اندر ان چاولوں کو میں ڈال دیتا ہوں اب ہمیں گینسٹو پہ ان چاولوں کو اچھے سے پکا لینا ہے ہمیں تب تک اس کو پکانا ہے جب تک یہ ہے اس کا پانی کمنا ہو جائے اور یہ ہے تھوڑے بہت پھولنا جائے اور اس کے بعد دوستو ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تین سے چار لانگ لانگ بھی دوستو اس میں ڈالنا بہت جروری ہے کیونکہ یہ بہت ہی فائدہ مند ہوگا اس ٹپ کے لیے تو یہ دیکھیں اب ہم اس کو اچھے سے پکا لیں گے اور اس کو دوستو آپ کو پورا نہیں پکانا ہے آپ کو ہلکا فلکا کچھا رکھنا ہے اس کو ہم پکاتے جائیں گے لگ بھگ دو سے تین منٹ کے اندر یہ بہت ہی اچھے سے پک کے تیار ہو جائے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کہ ہمارے چاول اچھے سے پک کے تیار ہو چکے ہیں تو اب ہم گینس کی سٹوپ کو بند کر دیں گے کیونکہ ہمیں اتنا ہی پکانا تھا جیسا کہ میں نے بولا تھا اس کو پورا نہیں پکانا ہے تو اب اس کو ہم نے گینس کی سٹوپ کو بند کر دیا ہے اور اس کو چھننی کی مدد سے ہمیں چھان لینا ہے اب جو ہم نے اس کے اندر کا پانی تھا وہ سارا کا سارا اس کٹوری کے اندر نکال لیا ہے اب کٹوری کے نکالنے کے بعد دوستو اب ہم اسی پینٹ کا استعمال کریں گے اور واپس سے اس پانی کو اس کے اندر ڈال دیں گے اب ڈالنے کے بعد دوستو اس کو ہم اچھے سے ایسے پکا لیں گے پانی کو اور اس کی جو پانے کی کوانٹیٹی ہے وہ آپ دھیرے دھیرے دیکھیں گے کہ یہ پانی بھام بن کر اٹھ جائے گا اور پانی تھوڑی کم ماترہ میں ہو جائے گا لگ بھاک دوستو آپ کے پاس آدھا ایک کپ پانی بچے تب تک اس کو اچھے سے گینس کی سٹوپ پر پانی کو اُبال لیجیے اب اُبالنے کے بعد دوستو جیسے کی ہم نے آپ کو سٹارٹنگ میں دکھایا تھا کہ اس میں ہم سیمپو کا استعمال کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کٹھوری بھر کے پانی تھا بہت ہی کم پانی بچا ہے تو اب اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے سیمپو میں ایک پورا کا پورا پاؤچ اس میں ایڈ کر دیتا ہوں سیمپو کا اور پھر اس کو اچھے سے مکس کر لیتا ہوں یہ دیکھیں اس کو اچھے سے آپ مکس کر لیجیے کیونکہ اس کا پروپر ریجلٹ آپ کو چاہیے تو اس کو پورا آپ کو اچھے سے مکس کرنا ہوگا لگ بک تیس سے ایک منٹ تک میں یہ اچھے سے مکس ہو جائے گا اس میں جھگیاں بننی سٹارٹ ہو جائے گی پھر دوستو آپ اس سے اپنے جو بال ہیں سر کے ان کو اچھے سے آپ دھولیجیے اس سے دوستو آپ کے بالوں میں بہت ہی اچھی وولیوم آئے گی شائننگ آئے گی روسی جیسی سمجھا سے چھٹکارہ ملے گا ٹوڑتے گرتے بالوں سے آپ کو بہت ہی آرام ملے گا اگر آپ کے سر کے جو ریشے ہوتے ہیں بالوں کے وہ کمجور ہو چکے ہیں تو وہ بہت ہی جڑوں سے مجبوط ہو جائیں گے تو یہ دوستو خاص ایک دم بلکل گھرے لو ٹیپ ہے جسے آپ کبھی بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی دو منٹ میں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو جرور لائک شیئر اور کومنٹ کریں اور اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو ابھی تک فولو نہیں کیا ہے تو جلد سے جلد کر لیجئے کیونکہ ایسی دھیر ساری انفرومیشن ویڈیو میں آپ کے لئے لے کے آتا رہتا ہوں میں چلتا ہوں مجھے دیجئے الویدہ آپ اپنا اور اپنے فیملی کا دھیان رکھے گا تھینکیو